بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ اکرام امی اسلامیات کی مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر انتیس ہے جس کا عنوان ہے سرمایہ دارانہ نظام کی خامیہ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے سرمایہ دارانہ نظام کا اسلامی معاشی نظام سے تقابل پیش کیا تھا اور تقابل میں ہم نے دھوکہ دینے کی ممانعات کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ اسلام دھوکہ دینے سے منع کرتا ہے جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں اس کی کوئی ممانعات موجود نہیں ہے ایسے ہی مزدوروں کے استحصال کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام میں مزدور کا استحصال کیا جاتا ہے لیکن اسلامی معاشی نظام میں ایسی کوئی صورت نہیں ہے دولت کو مجازی خدا کی حسیت دینا سرمایہ دارانہ نظام میں یہ ہوتا ہے لیکن اسلامی معاشی نظام میں ایسی صورت موجود نہیں ہے سرمایہ پرستی ہوتی ہے سرمایہ دارانہ نظام میں لیکن اسلامی معاشی نظام میں ایسی نہیں ہوتی تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ہم نے پیشے سبق میں پڑھی تھی تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سرمایہ دارانہ نظام کی کچھ خامیاں جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ کون کون سی خامیاں اس نظام میں پائی جاتی ہیں اس نظام میں پائی جاتی ہیں تو چلیے اب ہم سرمایہ دارانہ نظام کی جو خامیاں ہیں ان میں سے جو خاص خاص خامیاں ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو سب سے پہلی خامی اس نظام کی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے معاشرہ جو ہے وہ تقسیم ہو کر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بٹ جاتا ہے اور معاشرہ جو ہے کچھ آجر کی طرف ہو جاتا ہے یعنی ایک معاشرے کا طبقہ آجر بن جاتا ہے اور دوسرا مزدور بن جاتا ہے تو اب دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا مزدور چاہتا ہے کہ وہ آجر سے زیادہ سے زیادہ مال بٹور لے اور آجر چاہتا ہے کہ وہ مزدور کی محنت سے زیادہ سے زیادہ نفع کمالے تو اس طریقے سے ان دو گروپوں میں معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے پھر معاشرے میں ہم آنگی نہیں رہتی معاشرے میں سکون نہیں رہتا آپس میں دونوں طبقے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاؤں کھنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے وجہ سے پورا معاشرہ تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے ایک اور خامیس نظام میں یہ ہے کہ صرف ذاتی غرض کو دیکھا جاتا ہے انسان جو کچھ کماتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوتا ہے اپنی ذات کے فائدے کو مدنظر رکھتا ہے اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے چاہے اس کو غیر کا نقصان ہی کیوں نہ کرنا پڑے جب وہ اپنا فائدہ کر رہا ہے تو اپنی قوم اپنی ملک کی فائدہ وہ بالکل بھی نہیں سوچتا اس سے ہٹ کا صرف وہ ذاتی غرض کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور جب وہ اپنی ذات کو مدنظر رکھتے ہیں تو مدنظر رکھتے ہوئے ذات کو پھر چاہے ملک کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو چاہے قوم کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو چاہے کسی دوسرے فرد کو کوئی نقصان ہی کیوں نہ پہنچ رہا ہو یہ پہنچا دیتا ہے چونکہ اس نے اپنی ذات کا فائدہ دیکھنا ہے تو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑی خامی ہے اس نظام کی کہ اس میں افراد اپنے ذاتی فائدے کو مدنظر رکھتے ہیں ملک و قوم کے فائدے کو مدنظر نہیں رکھتے ایسے ہی اس نظام میں ایک اور خامی بے روزگاری میں اضافہ بھی ہے کہ اس نظام کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے اب بے روزگاری میں کیسے اضافہ ہوتا ہے بے روزگاری میں اضافہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جب اس میں ہر انسان اپنا فائدہ دیکھ رہا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ منافع کمانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ جو پروڈکشن وہ تیار کر رہا ہے جو پیداوار وہ بنا رہا ہے اس پہ کم سے کم خرچہ آئے جب کم سے کم خرچہ آئے گا تو اس کو زیادہ زیادہ منافع ہوگا تو وہ کم سے کم خرچہ لانے کیلئے مزدوروں کی مزدوری بھی کم کرتا ہے اور بہت سے مزدوروں کو ان کی مزدوری سے فارغ بھی کر دیتا ہے تاکہ پیداوار زیادہ ہو اور لاغت کم آئے یعنی وہ پھر ایک مزدور سے دو مزدوروں کا کام لیتا ہے اور اجرت جو ہے وہ ایک مزدور کی دیتا ہے جس کی وجہ سے دوسرا مزدور بیچارہ بے روزگار ہو جاتا ہے ایسی سنتی انقلاب جب آیا مشینی دور آیا تو پھر لاکھوں لوگوں کو بے روزگار ہونا پڑا تھا تو یہی وجہ ہے کہ یہ نظام تھا سرمایہ دارہ نظام کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے باقی لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے گھر چل رہے تھے ان کا خاندان پل رہا تھا اس چیز کو انہوں نے نہیں دیکھا ہمدردی اور اجزبہ ان کے اندر نہیں رہا انہوں نے بس اپنے فائدے کو دیکھا کہ مشین آگئی ہے لہٰذا مزدوروں کو فارق کروا دو تاکہ زیادہ زیادہ فائدہ اور زیادہ سے زیادہ نفق کمائے جا سکے تو یہ بے روزگاری میں اضافہ کا سبب بھی بنتا ہے یہ اس کی ایک خامی ہے ایسے ہی اس کا ایک اور نقصان یہ اس کی ایک اور خامی یہ ہے کہ مسنوی قلت پیدا ہو جاتی ہے اور زخیرہ اندوزی میں اضافہ ہو جاتا ہے چونکہ جو سرمایہ دار ہے جو سنت کا مالک ہے وہ جب چاہے گا مارکیٹ میں بھیجے گا جتنا مال چاہے گا مارکیٹ میں بھیجے گا اور جب اس کا جی چاہے گا وہ مسنوی قلت پیدا کر دے گا زخیرہ اندوزی کر لے گا اور مارکیٹ میں چیز کی کمی ہو جائے گی جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ جائے گی تو اس طریقے سے ہر تاجیر ہر سنتکار پھر یہ چاہتا ہے کہ میری چیز مہنگو دام ہو بکے پھر جو اس نے زخیرہ کیا ہوتا ہے مال اس کو پھر مارکیٹ میں لے کے آتا ہے تو مسنوی قلت اور زخیرہ اندوزی میں اس نظام کی وجہ سے اضافہ ہو جاتا ہے ایسے ہی اجرت میں کمی یہ بھی اس کی ایک خامی ہے کیونکہ سرمایہ دار جو ہے وہ اپنے کارخانے میں اپنی سنت میں کام کرنے والے مزدوروں کو اپنی مرضی سے تنخواہ دیتا ہے اپنی مرضی سے اجرت دیتا ہے اس کا جیچہ ہے تو اجرت میں اضافہ کرتا ہے ورنہ اضافہ نہیں کرتا اور اگر کوئی مزدور اضافہ کا مطالبہ بھی کرے تو اس کو پھر مزدوری سے نکال دیا جاتا ہے تو اس طریقے سے اجرت میں پھر کمی آ جاتی ہے اور بے روزگاری کی وجہ سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ کم اجرت پر بھی کام کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس آجی سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ جی تم کتنی اجرت دے رہے ہو چونکہ حکومت کا اس نظام میں کوئی عمل داخل نہیں ہوتا پھر یہ اپنی مرضی سے دے رہا ہوتا ہے تو یہ کم اجرت دے گا چونکہ اس نے زیادہ منافع کمانا ہے اس کے اندر بھی منافع کی حرص لگی ہوئی ہے تو اس لئے پھر اجرت کی کمی ہو جاتی ہے لوگ اپنی سرویسز دیتے ہیں لیکن کم اجرت پر دے رہے ہوتے ہیں ایسی اس کی ایک اور خامی یہ ہے کہ اخلاقی ذمہ داریوں سے ازاد معاشرہ قائم ہو جاتا ہے چونکہ سرمایہ دارہ نظام میں ہم نے پڑھا تھا کہ فرد جو ہے وہ صرف پر صرف اپنے منافع کی فکر میں رہتا ہے اپنی آمدنی کے اضافہ کی کوشش کرتا ہے اب اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لئے چاہے اسے کسی کا قتل کرنا پڑے چاہے اسے کسی کا نقصان کرنا پڑے اس بات سے وہ گریز نہیں کرتا تو وہ صرف اپنا سوچتا ہے تو یہ ایک اخلاقی بیماری ہے خود غرضی جس کو کہا جاتا ہے اور پھر چونکہ سرمایہ دارہ نظام میں تو پھر ہر شخص خود غرض بن جاتا ہے تو ایسے ان میں پھر اخلاقیات نہیں رہتی وہ اپنا فائدہ چاہتے چاہتے کسی کا نقصان کرتے رہتے ہیں کسی کو قتل کرتے ہیں کسی کا خون کرتے ہیں کسی کا روپیہ پیسہ چھین لیتے ہیں تو اپنے آمدنی بڑھانے کے لئے وہ یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس طریقے سے اخلاقیات پھر ان میں نہیں پائی جاتی ایسے ہی ایک بہت بڑی خامی اس نظام کی سرمایہ دارہ نظام کی یہ ہے کہ اس میں سودی کاروبار ہوتا ہے تو سرمایہ دارہ نظام میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھاتا کہ سود جو ہے وہ ریڈ کی ایڈی ہے اس کے بغیر سرمایہ دارہ نظام نہیں کھڑا ہو سکتا جو سرمایہ دار ہوتا ہے وہ لوگوں کو کرز دیتا ہے اور اس پر سود حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ کوئی سرمایہ دار اگر حکومت کو کرز دے تو حکومت سے بھی وہ سود لیتا ہے جیسے جنگ وغیرہ کی صورتحال ہوتی ہے جنگ میں حکومت جو ہے سرمایہ داروں سے کرز لیتی ہے تو یہ کرز جب واپس کر رہی ہوتی ہے حکومت اس سرمایہ دار کو تو اس کو سود کے ساتھ واپس کر رہی ہوتی ہے تو یہ سودی کاروبار جو ہے یہ سرمایہ دارہ نظام کی ریڈ کی ایڈی ہے اس کے بغیر سرمایہ دارہ نظام نہیں چل سکتا تو یہ اس کی سب سے بڑی خامی کہلیں یہ نظام کی ہے ایسے اس کے خامیہ کاروبار کے غلط طریقے بھی ہیں چونکہ سرمایہ دارہ نظام میں ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ دولت آنی چاہیے ذریعہ آمدنی کوئی بھی ہونے چاہیے حلال ہو حرام ہو غلط ہو صحیح ہو تو اس طریقے سے پھر لوگ غلط کاروبار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو چونکہ انہوں نے بس دولت کمانی ہے تو یہ ایک اس کی خامیہ ہے کہ اس کی وجہ سے غلط کاروبار جو ہیں وہ رواج پاتے ہیں ایسے ہی ایک خامیہ اس کی معاشی بہران کا پیدا ہونا بھی ہے اس کی وجہ سے معاشی بہران پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور جب چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے تو یہ افراد جب چاہے معاشی بہران پیدا کر دیتے ہیں جب چاہے اپنی جو ہے اس کو روک لیتے ہیں اپنی دولت کو اور اپنی معیشت کو ایسے ہی اس نظام کی ایک خامیہ بھی ہے کہ مہنگا طرز زندگی ہو جاتا ہے کیونکہ غریب عوام جو ہوتی ہے وہ غریب ہی رہتی ہے اور سرمایہ چند ہاتھوں میں رہتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں سرمایہ ہے وہ پھر غریب کا جو جینا ہے وہ دو بر کر دیتے ہیں اور مشکل سے غریب کا گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے پڑھا ہے سرمایہ دار کے پاس سب کچھ ہے تو وہ جب چاہے اس کی مسنوی قلت پیدا کر سکتا ہے اور جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات ہوتی ہیں پھر یہ مشکلات عوام کو برداشت کرنا پڑتی ہیں ایسے ہی ایک اس کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے یا اس کی خامیہ یہ بھی ہے کہ معاشی جنگیں ہوتی ہیں جب پیداوار میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اندرونے ملک میں ان کی مانگ میں کم ہی پیدا ہو جاتی ہے اس کی طلب میں کم ہی ہو جاتی ہے چونکہ پیداوار زیادہ ہوگی پھر یہی سرمایہ دار کیا کرتے ہیں اپنے ملک سے بیرونی ممالک میں سمان کو اور پروڈکشن کو بیجنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہر سرمایہ دار جو ہے ان بیرونی منڈیوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں کرتا ہے اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پھر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایسے ہی اس نظام کی ایک خامیہ بھی ہے کہ اس میں دھوکہ دہی سے کام لیا جاتا ہے جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑا تھا کہ سرمایہ دار اپنی چیزوں کو اچھا بنا کر پیش کرنے کوشش کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے چیز ہوتی کچھ ہے دکھاتے کچھ ہیں اس میں وہ کوالٹیز ہوتی نہیں ہے وہ میار اس میں ہوتا نہیں ہے جو وہ دکھا دیتے ہیں اشتیار بازی کرتے ہیں جھوٹی اشتیار بازی کرتے ہیں گھٹیا چیز کو امدہ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں تو یہ دھوکہ بازی چل رہی ہوتی ہے یہ بھی اس کی ایک خامی ہے ایک اور خامی اس کی یہ ہے کہ اس میں مذہب سے کنارہ کشی اختیار کی جاتی ہے اور مذہب کو بالکل الگ تھلک کر دیا جاتا ہے کیونکہ مذہب کو اس لیے الگ کرتے ہیں کہ انہوں نے منافع خوری کرنی ہوتی ہے تو مذہب جو ہے بالخصوص مذہب اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے خود غرضی سے منع کرتا ہے تو اس لیے اس نظام میں مذہب کو بالکل الگ تھلک کر کے رکھ دیا جاتا ہے اور مذہب سے کچھ نہیں پوچھا جاتا تو یہ کچھ خامیت اس نظام کی جن کا تذکرہ بھی ہم نے کیا ہے تو آج کے ہمارے اس سبق کا خلاصہ بھی یہی نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے سرمایہ داران نظام کی کچھ خامیوں پر گفتگو کی ہے اور وہ خامیہ یہ ہیں کہ معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے صرف ذات غرض ہوتی ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے مسنوی قلت پیدا ہو جاتی ہے عجرت میں کمی ہوتی ہے اخلاقی ذمہ داریوں سے معاشرہ آزاد ہو جاتا ہے سودی کاروبار ہوتا ہے سب سے بڑی خامی اس کی ہے کاروبار کے غلط طریقے رائج ہونا شروع ہو جاتے ہیں معاشی بہران ہوتا ہے مہنگا طرز زندگی ہوتا ہے معاشی جنگیں دھوکہ دہی مذہب سے کنارہ کشی وغیرہ یہ ساری جو ہیں اس نظام جو ہے اس کی خامیہ ہیں تو پیپر میں پوچھ جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی سرمایہ دارہ نظام معیشت کی خصوصیت بیان کریں یہ ہمارا الحمدللہ بہت پہلے ہو چکا ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں خامیاں اب ہمارا ہو گیا ہے تو یہ گویا ہمارا سوال مکمل ہو گیا ہے ایسے ہی سرمایہ داری اور اسلام کے معاشی اصولوں کا تقابلی جائزہ پچھلے سبق میں ہم بیان کر چکے ہیں ایسے ہی سرمایہ دارہ نظام کا تعارف کرواتے ہوئے اس کا تقابل اسلام معاشی نظام سے کریں تو یہ بھی الحمدللہ ہمارا پچھلے سبق میں مکمل ہو چکا تھا تو اگلے سبق سبق نمبر تیس میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیز سے چلیں گے اور جاگیر دارہ نظام اور اسلام یعنی جاگیر دارہ نظام کا مکمل تعارف پڑھیں گے اور اس کے ظاہری تفصیلات دیکھیں گے اور اسلام کے ساتھ اس کا تقابل بھی پیش کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیرو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیہ نصیب فرمائے